مسیح سو کے پتہ میں جلالی قرفضل نام میں آپ سب کو سلام میں ڈیکن سنیل آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا جو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جڑا مالا کے سانیاں کے بعد بہت ساری ایسی تھیوریز جو بلکل بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بلکل جن کے کوئی مانے نہیں ہے جو کوئی حقیقی مانوں میں جن کی کوئی وقت اور کوئی بنیاد نہیں سمجھ میں آتی سو ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں ہم جس کو ہم نے نام دیا سو پیشنٹ ٹاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ہم نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بحیثیت ایک قوم بنوانا ہے ہم اپنے آپ کو خدا کی قوم بنوائیں گے پھر ہماری زندگیوں میں بہتری بھی آ سکتی ہے اور ہم گروہ کر سکتے ہیں سو جو چیزیں آج کل سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں آپ سبھی اس سے واقف ہیں میں پھر بھی آپ کو بتاتا چلوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فری لینڈ بنائیں گے کچھ کہتے ہیں ہمیں الگ صوبہ چاہیے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے بارڈر سے ہجرت کر لینی چاہیے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایمبیسز کے سامنے دھرنے دیں ادھر جا کر بیٹھ جائیں جب تک ہمیں ویزے نہیں ملتے سو ان ساری باتوں کی کوئی میرے خیال سے تو بنیاد نہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے پیچھے ان سارے نظریات کے پیچھے جو سوچ ہے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی سامنے لائے جائے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے کہ وہ آخر کیا سوچ کر یہ بات کرتے ہیں سو انہی تمام تر باتوں میں ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ لوگوں کو ایک پروپر تھرو چیرل کے ساتھ یہاں سے کیسے ہم موف کروا سکتے ہیں ایڈوکیشنل بیس اور سکل بیسٹ پروگرام کے تھرو سو اس سلسلے میں ہماری ملاقات ہوئی ہمارے آج کے گیس سے میں ان کا بھی تاروخ کرواتا چلوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں برادر جوشوا لہرو جو کے فاؤنڈر ہیں شہید آسگر فاؤنڈیشن کے اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹویسٹ ہیں بھائی اور سوشل میڈیا پر ان کا بہت خوبصورت گروپ ہے اس کا نام ہے جاگ مسیحی نوجوان سو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا میں بھائی کو یہ موقع دوں گا کہ بھائی بھی اس میں سارا اپنا حصہ لیں اور اپنی ساری اس تھیوری کو جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسیحی بہین بھائیوں کے لیے کریں جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کی بہدری کے لیے ان کی فلاہ کے لیے اور ان کی روحانی درکھی بیداری کے لیے جو بھی ان کا پلان ہے ہم چاہیں گے جوشوا بھائی آپ ضرور ڈیٹیل میں ان ساری باتوں کو کیجئے گا تینکیو تینکیو بہت شکریہ بھائی آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا اور آپ کا آپ کے ٹیم کا شکر گزاروں آپ کے سوالوں سے مجھے سوال بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ضرور سوال پوچھے گا تارف سے شروع کریں جی ہاں میرا نام جوشوا لیرو ہے میں بار پروفیشن سائنٹسٹ ہوں اگر آپ مجھے پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح سے میں سائنٹسٹ نہیں نظر آتا ہوگا لیکن میرا background agriculture sciences ہے میں UK میں اس وقت ایک company میں research department کو head کرتا ہوں ہم دیگر companies کو R&D support دیتے ہیں لیکن خدا کے فضل سے اگلے ہفتے میری دوسری job پہ میں جاروں جہاں میں ایک university کے masters اور bachelor program کو lead کروں گا ان کے higher education کو اور research innovation کو اس پر میں نے تھوڑا سسلی دیا کہ میرے جیسے انالائک بندہ جو تھوڑا تھوڑا ادھر ہے تھوڑا کسی اور جگہ وہ بھی اگر یہ کر سکتا تو کوئی بھی مسیحی کر سکتا ہم ہمیں تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں تو ہمارے لیے خدا دروازیں کھولتا چلا جاتا مجھے یہ theories کے بارے میں آپ نے بات کی تو آپ کے بات میں بڑے غور سے سن رہا تھا ابھی جب ہم zoom meeting سے دوران تھوڑا وہ change تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ خبر ایک کل میں نے پڑھی کہ اٹلی کے ایک جزیرے پہ پانچ ہزار لوگ پہنچے میں نے اس خبر کو پورا کھولا وہ ڈوچے بھی لے کی خبر ہے ایسے خواہی بات نہیں میں نے اس کو کھولا ان کی شکلوں کو میں zoom zoom کر کے دیکھتا ہوں اور میں کیوں شکلیں ہمیشہ zoom کر کے دیکھتا ہوں کیونکہ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ وہ کس عمر کے لوگ ہیں کوئی بارہ سال کا لڑکا ہے کوئی چودہ سال کا لڑکا ہے کوئی سولہ سال کا اسی طرح میں پچھلے ہفتے جرمنی میں تھا اور وہاں جس ہوتل میں میں رکھا تھا چھوٹا سا بجٹ ہوتل وہاں افغان لڑکے تھے شلوار کمیز پینا تھا پشاور سے آئے تھے افغانی پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اردو میں میں نے ان کے ساتھ بات کی تو وہ بھی چودہ سال پندرہ سال کے عمر کے لڑکے تھے تو میں نے مجھے تجسس ہوا کہ یہ آئے کیسے وہاں سے وہ چلے چلے خود ہی چلے کوئی کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کو بتاتا ہوگی ایتھویدر نموڑ جو یا یہ ظاہر پشتوں میں بولتا ہوگا یہ چلتے گے کافلے بنتے گے لوگ آتے گے پھر میں نے تصورت میں یاد کیا میں پاکستانی کرسٹنز کو یہ دس بارہ کو جانتا ہوں جرمنی میں جو اسی طرح چلتے چلتے پیدل پیدل ایران سے ہوتے ہوئے آگے لیکن اب سوال میرے ذہن میں یہ ہوا کہ جب ہم ان مسالوں پر ایک ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم سب خطرات سے واقف ہیں کہ راستے میں آپ کی کشتی ڈوب سکتی ہے آپ پہ کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے پھر اب آب ہون پیسے کوئی نہیں ہے نہ ٹیکسی کو دینے کے لیے نہ سمگلر کو دینے کے لیے اور پھر ہر دوسرے دن خبر آئی ہوتی ہے کہ دو سو بندے مر کے ہزار بندے مر کے اس کے باوجود اس کے باوجود یہ جو پانچ ہزار لوگ پانچ ہزار تو بڑی خبر تھی اس لیے لیکن برطانیہ میں آج کل اس پہ بات ہوتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ تقریباً دو ہزار لوگ برطانیہ میں آ رہے ہیں یا جتنے بھی آ رہے ہیں کافی سارے دو ہزار کے نمبر اوپر نہیں چھو سکتا باقی سارے یورپین ملکوں میں لوگ آ رہے ہیں یہ سارے خطرات جن سے میں اور آپ واقف ہیں اس کے باوجود کون سی چیز ہے جن سارے لوگوں کو مجبور کہہ رہی ہے کہ آپ آجیں اب یہاں تو یہ بات ہے کہ ان کے جو اگزسٹنگ سیچویشن ہے وہ ان خطرات سے زیادہ تکلیف دے ہیں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اسرائیل کی اس میں ایک بندہ ایک اسرائیلی جنگل میں ہے اور وہ خیمہ لگا کے میں رہتا ہے گھر گھر نہیں ہے اس کا نئی بستیاں بن رہی ہیں مکان نہیں ابھی بنے تو ابھی وہ کوئی خیمہ لگا کے رہتا ہے کسی نے اس سے پوچھا یار یہ اتنا خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں وہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں ہماس والے وہ بم مارتے ہیں ہیں روکیٹ حملے کرتے ہیں بڑی خطرناک زندگی آپ کیوں اس رائج میں رہتے ہیں کہتا ہے نہیں ہم بڑے محفوظ ہے ادھر روکیٹ حملے میں کتنے بندے مرتے ہیں دو بندے چار بندے دس بندے نو پرابلم اس سے پہلے ہولوکاوست میں کتنے مرتے تھے ایک ایک گیس چمبر میں پچاس ہزار بندے مر جاتے تھے تو کہتا ہے کہ اس گیس چمبر کی نسبت ہم یہاں زیادہ محفوظ ہیں یہاں اختیار ہے شاید روکیٹ حملے سے ہم بچ پی جائیں بھاگ بھی جائیں کوئی جگہ تو ہے نا وہاں وہ ایک سٹیٹ پالسی تھی یہاں کہتا ہے سٹیٹ پالسی ہمارے ڈیفینز کے لیے ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں پھر ایک اور بات اسی سے میں نے تھوڑا سا سروے کیا کہ یہ تو خبروں میں تو ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں مہاجرین کے آنے کے جو حادثات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں ٹرافک حادثات کی اتداد دیکھیں اور اس کا مہانہ جائزہ نکال لیں تو وہ ٹرافک حادثات میں حادثات کی اتداد ہجرت کرنے والوں سے زیادہ ہوگی اس کے باوجود میں گاڑی چلانی موٹر سائیکل چلانی نہیں چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑتا کہ یہاں میں واقع ہوں میں کراچی گیا کچھ سال پہلے میرے ساتھ میرے کچھ جرمن دوست تھے تو واپس آیا تو انہوں نے کہا ہم تو بڑی سپیشل جگہ سے ہیں کیسے کرائیم ریڈ میں دنیا کا دوسرے نمبر پہ خطر لاکترین شہر تھا کراچی انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ میں نہیں ہوا ظاہر ہے اگر کچھ ہو جاتا تو پھر وہ بھی کہتے کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ترازو پہ ڈال کے وے کرنا ہے کہ میرے پاس آپشنز کیا ہے اگر میں ایک پڑھا لکھا یونیورسٹی ڈگری یافتہ نوجوان ہوں تو پھر مجھے اپنے آپشنز دیکھنے پڑیں گے qualified means میں کیسے جا سکتا ہوں لیکن اب بہت سے دوست ہیں ڈگری بھی نہیں ہے انگریزی کے امتحان بھی پاس نہیں ہو سکتا پھر ہماری fee بھی بہت زیادہ وہ سارے مسائل کو اگر ہم دیکھیں اگر کوئی ایک تیس سال کا بندہ وہ پیچھے جا کے میٹرک کر کے کرتے کرتے ایف ایسی بیچولرز ماسٹرز نہیں کر سکتا یا اگر کوئی صفائی کی خدمت کرنے والے ہمارے بہت سے community fellow ہیں education کا موقع نہیں ملا محول نہیں ملا مریعباد جاتے ہیں پچھے وہ بس حادثے کی خبر آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جس لی ان کو لگے گا کہ خون اگے پچھے کچھ خون آسانو جانا ہی پاکے گا in any case motivation نا جو مریعباد لوگ پیدل جا رہے ہیں موٹیویشن لوگ crawl کرتے ہوئے پہاڑی پہ جا رہے ہیں جب ہماری motivation یہ ہوگی کہ we need to find our way جہاں ہماری امید بڑی ہے جب وہ مریعباد جاتے ہیں وہ میلے وہ آگے جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ امید ہے ہم نے کوئی منت مانگی ہے وہ ہو جائے گی تو جس دن زندگی کو لے کے امید ہوگی اس دن کچھ ہم میں سے پڑھیں گے اس کے لیے کچھ ہم میں سے job کریں گے کچھ business کریں گے کوئی پیدل نکل جائیں گے کوئی کٹے پیسے ڈال کے ایک دوسرے کے لیے وسائل مہیا کریں گے basically اس دن ہم ایک وہ گروپ ہوگا جس کے پاس ایک target ہوگا جو ایک like minded لوگوں کا گروپ ہوگا اور اس گروپ کا نام community ہوگا میری وین ہے کہ ہمیں realize ضروری تھی ہر بندہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میں evangelist ہوں اور میں نے ایک اسلامی ملک میں رہا کے مسیح کے نام کی گواہی دینی ہے perfect i should go and do this لیکن دوسری طرف وہ پترس مسیح وہ نظیر مسیح وہ برکت مسیح بیٹھا ہے جو کہتا نہیں پا جی میں اتوار میں گرچے جاوانگا اپنے بی بی پچے انال دنگی گزاریں گا نوکری کریں گا روٹی پانی جت سے پوانگا جائے مسیح دیا کھانگا اس کا بھی تو حق ہے نا میں اس کو کیوں مدانے جنگ میں پھیجوں وہ فوجیوں کو جانا اگر ایسا ہوتا ہے تو میں جانا چاہوں گا i would like to go and die there fighting for the people لیکن جو نہیں fight کرنا چاہتا ہے اس کو زبردستی دھکانی دینا چاہیے یہ میری opinion میں اس کے بعد صحیح یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں جو زبردستی نہیں جانا چاہتا ہم اس کو fight کے لیے بھیجے نہیں بلکہ اس کو کہیں اور کے لیے نکال دیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کہی کہ جیسے وہ پانچ ہزار لوگوں کی آپ نے مثال دی اکوانی لڑکوں کی بھی مثال دی اور اسرائیلی اس شخص کی مثال دی سو اس سے میں کیا سمجھوں ہوں یہاں ہماری دیکھنے والی آڈینس کیا سمجھے کہ یہاں پر رہ کے بھی مرنا ہے تو چلو راستے میں اگر مرگے تو کیا خیال ہے سو لیکن اس میں یہ ہے نا جیسے حادثات کی بات کی آپ نے آئے دن حادثات ہوتے ہیں ہم بائک چلانا نہیں چھوڑتے ہم ڈرائیب کرنا نہیں چھوڑتے لیکن وہ تو ایک حادثہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہو ہی جانا ہے وہاں پہ ہمارے پاس تقریباً نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے یا کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا پروبلم ہو بھی سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ہمیں گرفتار ہو سکتے ہیں ہمیں واپس بھیج سکتے ہیں سو بجائے ہم اس ٹائم کو ویسٹ کرنے کے ہم اس پہ اپنی انرجیز آیا کریں کہ ہم لیگل طریقے سے لیگل پروسیس سے جائیں یا پھر یہاں پہ رہے کے اس کو اپنی انرجی کو پولیٹیف طریقے سے استعمال کر کے اپنے ریسورسز کو بڑھا سکیں اس کے بارے میں کہہ اچھا پہلی بات یہ یہ نا اگین وہی والی بات کہ ہر بندے نے اپنے اپنے ترازوں پر اپنا اپنا وزن کرتا ہے اگر مسال کی طور پر اگر کوئی بندہ کوئی ڈگری آفتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ جب لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بن جائے گا نا اور یہ اس کی تین چیزیں دے گا پیسے وقت اور وسائل ٹھیک ہے تو پھر جو جس نے کرنا اس کو فسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے میری نظر میں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہ بہترین ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں اور وہاں میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں زبردست ہے بہترین ہے وہ کریں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بزنس کو پرموٹ کریں اس بزنس میں اگر کوئی شیئرز لے سکتے ہیں کوئی خریداری کر سکتے ہم کریں کوئی کہتا ہے میرے جیسا بندہ آج مجھے پاکستان میں کوئی مناسب نوکری مل جائے تو میں آپ کو کل وہاں نظر آنگا جبکہ کیوں نظر آنگا بکوز میری وین فرق ہے میری زندگی اتنی کمفرٹ زون میں میں نے دیکھی بھی نہیں گھر میں اور مجھے اتنی امپورٹن بھی نہیں لگتی اپنے لیے پر وہ ڈیفینیشن میں آپ پہ دوسرے پہ تیسرے پہ نہیں لگا سکتا تو یہی بات ہے پہلے نمبر پہ تو we need to realize کہ ہم سب کے اپنے اپنی possibilities اور impossibilities ہیں دوسری بات یہ کہ جو جو کرنا چاہتا ہمارے پاس کوئی ایسا mechanism ہم develop کریں ہم اسے support کریں جیسے جاگ نسید آجوان میں میں دوستوں کے اعتماد کا شکر گزار ہوں ہم نے ایک study in UK loan شروع کیا اس میں plan ہے کہ ہمارے پاس سو لوگ آئیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں پر مند دف پاؤنڈ کے مساوی کسی بھی currency میں رقم دیں ہمیں ایک سال میں بارہ ہزار کٹھے کریں گے اور جو student آتا اس نے 50% فیس دینی ہوتی ہے پہلے اس میں سے 50% فیس اس نے پاکستان سے دینی ہوتی ہے 50% یہاں کے دینی ہوتی ہے کچھ institutions میں یعنی اس کو تین ہزار وہاں سے دینی ہے تین ہزار یہاں آ کے دینی ہے جب وہ یہاں آجے تو ہمارے ساتھ agreement sign کر لے سارا جو بھی granties granties دے ہمیں ہم اس کو تین ہزار پاؤنڈ دے دیں گے وہ اپنی ڈگری کرے جب ڈگری ختم ہو جے وہ ہمیں تین ہزار پاؤنڈ واپس کر دے یعنی اس فانڈ میں واپس چال دے تاکہ کسی اور کے کام آجیں یہ ایک چھوٹا سا step ہے اس میں اگر بارہ ہزار کٹھے ہو جاتے ہیں تو چار students کی مدد ہو جائے گی ایک سال ایک سال میں ایک سال میں پھر اسی طرح دوسرا ایک ہے اس میں steady support ہے اس میں کافی لوگوں کی ضرورت ہے پھر تیسرا ہم نے ایک شروع کیا ہے اگر ہمارے پاس پانچ ہزار ساتھی منسلی ایک ہزار روپیہ دیتے ہیں تو پچاس لاکھ روپے بند تھا ابھی صرف اس میں پچیس ہزار کٹھے ہوئے تو اگر وہ پچاس لاکھ کٹھا ہو جائے تو اس سے ایک مہینے آپ کی ایک مہینے اس کی ایک مہینے اس کی کوئی نہ کوئی دکان کاروبار بزنس شروع ہو سکتا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے کہ سود میں فسے کے پیسے اتارے یعنی یہ جنہوں نے پیسے دیں انہوں نے مل کے decide کرنا ہے کہ وہ پچاس لاکھ کا اس میں ہی نے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اب یعنی ایک بندے کا ایک ہزار اسی طرح اگر یہ پچاس لاکھ تک ہم پہنچ کے مشکل ہے ہمارے لوگ ہمیں دینا تھوڑا سا مشکل لگتا اعتماد کی بھی کمی ہوتی ہے پھر موسیلی ہم مانگنے والی receiving position پر رہے ہیں بہت سالوں تک یہ سارے challenges اپنی جگہ لیکن ایسی بات آپ کس کو کہہ لیں concept کہہ لیں کہ اگر ہمارے گروپ میں ہر ہر ساتھی ایک ہزار پیادے گیارہ ہزار لوگ ہیں تو ایک کروڑ دس لاکھ بنتا اور اگر ہمارے یہ ساتھی بارہ مہینے تاکہ پرٹس کریں تو ہم ہر سال یوکے میں یا کسی بھی ملک میں دنیا کے ایک کمپنی ہر سال شروع کر سکتے ہیں جو دس سے بیس لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے اچھا اب یہ اسی طرح پچاس گروپ ہوں گے یا جیسے گزارش کی کہ ایک سو بیس اگر پاکستانی بیرونے ملک میں رہنے والے سو لوگ گروپ بنا لیں تو وہ چار سٹوڈنٹس کو سپانسر کر سکتے ہیں یعنی ان کو لون دے سکتے ہیں تو ساری دنیا کے پاکستانی مسیحی اگر گروپ بنا لیں تو کتنے گروپ بن سکتے ہیں ہر چرچ ایک گروپ بنا لیں ہر چرچ کہہ دے لوگوں کو کہ اس اتوار ہم نے ہر مہینے میں ایک اتوار آپ نے دس پاؤنڈ کا چندہ دینا ہے اور وہ چندہ آپ کا اس میں یوز ہوگا چلے یہ تو بار والے ہیں بار والوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے پاکستان میں ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ سارے چرچز ملکے ایک فائنڈ کٹھا کر لیں یعنی اس کی مجھے ایگزیمپل آتی میرے ذریعہ میں چونٹیوں کی بڑی مجھے پسند ہے کہ پانی کا کتنہ چونٹیوں کی کلونی میں گھسرا ہوتا وہ چونٹیاں ساری کٹھی ہو کے اس کے پاس ایک ایسی طاقت ڈیولپ کر دیتی ہے اس کو روک دیتی ہے کہ وہ کتنہ نہیں آ سکتا پھر اس کتنے میں سے پانی نکالنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس کی پاور کو کم کیا جائے اب میں چونٹی ہونے کی اپنی حقیقت کو مانتا ہوں پر میری کامیابی تب ہے جب میرے سات دو کروڑ پانچ کروڑ دس لاکھ چونٹیاں کٹھی ہوں گی پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں بلکل صوفیصد متفق ہوں کہ یہ جو اکثر ہم مسیحی نوجوانوں سے سنتے ہیں ہاں جی کیا کر رہے ہو جی امریکہ جانا کو کچھ نہیں کہا رہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں کروڑ دیتا نہیں کروڑ دیتا نہیں کروڑ دیتا نہیں کروڑ دیتا جب جانا جائیں بلکل جائیں راستے تلاش کریں لیکن آج آپ نے اپنی اممہ کی دوائیاں بلانی ہے آپ نے روٹی بھی کھانی ہے آپ نے اپنی کمیونٹی کی عزت بھی بڑھانی ہے آپ نے اپنے چرچ میں جا کے لیڈرشپ فیلوشپ بھی ان کے ساتھ کرنی ہے تو آج آپ کو بہترین گزارنا ہے کل آپ جہاں بھی جائیں خود آپ کو برکت دے پر آج ہم کل کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہا سکتے اور آخری بات تو اس کی حادثات کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ آہ باہر جانا ٹرافک سے زیادہ خطر آپ نے کبھی دیکھا نوجوانوں کو وان ویل بائیکنگ کرتے میں نے دیکھا ان کے گروپس ہوتے ہیں میں کراچی میں کافی میری زیادہ فیملی کراچی میں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیں ریس پہ جاتے ہیں بائیک کی بریکس نکال کے جو اس کا پسٹن ہے وہ بھی انہوں نے بڑا لگایا ہوتا ہے یعنی بہت خطرناک ایکٹیوٹی ہے اس کے باوجود گروپوں کے گروپ وہ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تجربے کے مطابق وہ کر لیں گے امید ہے اس کے اندر اسی طرح مجھے آج پاکستان میں جاؤں تو میں گاڑی نہیں وہاں چلاتا میں بائیک چلاتا مجھے بائیک چلانے پسند ہے آپ زگزگ کر کے نکال لیتے ہیں خطرناک ہو سکتا وہ آپ گر سکتے ہیں سلپ ہو سکتے ہیں پر میں نے کیا مجھے کوئی اس کا ڈار نہیں آپ کو بھی نہیں ہوگا یقینی طور پر تو بات کہنے کی ہے کہ جب لوگ آتے ہیں دوسرے ممالک تو ہمیں صرف حادثات کی خبر ملتی ہے ہمیں سکسیس چوریز نہیں بتائی جاتی میں سکسیس چوریز بتاتا ہوں ایک بھائی ہے وہ بڑے اچھے کنٹریبیٹر ہیں وہ پاکستان میں ایک کسی گاؤں میں رہتے تھے وہاں جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے وہاں لوگ ڈنگرانوں پٹھے پاندے ساتھ وہ چلتے چلتے آگے کسی طرح گھومتے گھومتے تو نہیں مطلب ایک پلان کے تحت ایک کافلے میں شامل ہو گئے اور وہ جرمنی پہنچ گئے اب جرمنی میں بھی وہ جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں ایک فارم پہ جوب کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ان کی میرا خیال ہے کوئی وقت کوئی قدر نہیں ہوگی یہاں جناب وہ فارم ورکر ہیں پروپر اور ابھی انہوں نے ایک بڑی بہترین ان کے پاس گاڑی ہے بہترین زندگی ہے بلکہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو کہنے کی بات ہے کہ یا تو اپنی اس فارم پاکستانی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں یا ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جیسے بہت سارے ہم مسیحوں کو جانتے ہیں وہ غیر مسیحوں کے پاس صرف روٹی پہ کام کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی صرف روٹی ملتی ہے بڑی تھکی ٹوٹی روٹی ملتی ہے تین وقت کی اور جہاں جانور رہتے ہیں وہاں ہی ساتھ ایک آپ کا کمرہ چھوٹا سا اب وہ کیا کریں ان کے لیے امید یہی ہے کوئی ان کے لیے مجھے نہیں لگتا وہ یونیورسٹی جا کے کوئی ٹریننگ کر کے ہاں کر سکتے ہیں سب کچھ ہی کر سکتے ہیں لیکن امکانات کم ہیں اگر وہ بھی نہیں کسی کافلوں میں شامل ہو جائیں آہ تو کافلوں کی ایکزمپل میں وہی دوں گا کہ پاکستان آپ یورپ میں چلے جائیں ایکزمپل دے دیتا ہوں وہاں جو سٹالز لگے ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں وہاں سٹالز میں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے بہت ہزاروں کی تعداد میں اسی طرح آپ بیلجیم چلے جائیں تو وہاں بھی جو آپ کو یہ سوینیر شاپ پاکستانی ہزاروں میں نظر آئیں گے آپ کو اس طرح کی جابز میں اور جابز میں آپ کو پاکستانی بہت نظر آئیں گے یہ پاکستانی کیسے آئے کوئی گجران والا سے آئے کوئی گجرات سے کبھی کبھی مجھے لگتا یہ گجرات گجران والا سے پورے پورے شہر آگئے ہیں اتنی زیادہ تعداد آپ کو میں بریڈ فورڈ میں تو آپ کبھی چانس ملے بریڈ فورڈ آنے کے تو آپ دیکھیں گے کہ بریڈ فورڈ پاکستان سے بھی زیادہ پاکستانی ہے آپ کو ہر جگہ دیسی کھانا ملتا ہے آپ کو وہ دیسی کپڑے یہ وہ ٹوٹل بریڈ فورڈ میں آپ کو انگلیش بولنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ اردو پنجابی میں گزارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی تو خیر فرق سٹوری ہے لیکن یورپ والوں میں بتاتا ہوں کہ یورپ میں جو پاکستانی ہزاروں کی تداد میں آئے وہ کیسے آئے وہ ایسے ہی آئے کہ وہ ان ہاتھ ساتھ سے کر کے آئے وہ جو فیلٹر لگا جو چیلنجز کا پریشانیوں کا ماجوسیوں کو ان سے نکل کے آئے اب آسان نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے پر چارہ ڈالنا بھی تو آسان نہیں ہے نا جانروں کو صبح اٹھ کے ان کے گوبر کے اندر رہنا اس گیس کے اندر سانس لینا گھٹر میں بھی تو آسان نہیں ہے نا ہمارے بہت سارے بہن جو بھائی ہیں جو اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں جان کی پھر اسی طرح اگر ہم نہیں بھی ہماری ہم بہتر ہیں تو ایک ایج آف نائف پہ زندگی گزارنا پہ تو آسان نہیں ہے نا کہ کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ مذہب کو لے کیون میں وہ آپ کی اسیسٹینٹ کمیشنر ہے عزوبہ ان کا انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسیسٹینٹ کمیشنر ہے ان کے بھی شیز لیون ایج آف نائف تو اگر میں ایج آف نائف پہ بیٹھا ہوں تو میں اپنی اگر بات کروں تو میں کہوں گا یا آر یہاں پاس کائی ڈونٹ وانٹو لیو مائی ہول لائف آن ایج آف نائف میں اس جب ریشن کو نہیں ہینگل کر سکتا اس خوف کی فضامن ہی رہ سکتا لیکن ہم سب کا اپنا اپنا ٹیمپرمنٹ ہے اگر کوئی رہ سکتا بہترین اگر کوئی نہیں رہ سکتا تو اس کو اپنے سرکمسٹرنسز کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے کسی بھی چھیک ہو گیا جوشوہ بھی جیسے کہ ابھی بھی آپ کی گفتگو بھی اور آپ کا پلان جو کہ جاگ مسیح نوجوان میں آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ایک ایک ہزار روپے یعنی کہ کترہ کترہ کر کے آپ سمندر بنا کے اور لوگوں کے لیے راہ ہموار کریں گے راستہ بنائیں گے سو آپ کو ایک تو یہ لون والا ہو گیا ٹھیک ہے آپ ان کو لون دیں گے لوگ آکے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر کے آپ کو لون واپس کریں گے دوسرا آپ نے جو بتایا یہاں پہ لوگوں کو فنڈ کرنے کا تو وہ گرانٹ ہوگی یا وہ بھی لون ہوگا آپ کا کیا پلان ہے جو بسکلی ہزار روپے والا نا وہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے جو وہاں ہے اچھا بسکلی چونکہ فائنڈ ہے تو فائنڈ میں اگر پانچ ہزار لوگ ہیں تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں تو میں اس کا سپروائز تو کر سکتا ہوں اس پہ کوئی تھوڑا اپنا ایز ایویج ناری کوئی تھوڑی میری بات بھی شاید وہ ماننے یا مجھے اختیار بھی دیں لیکن اوورال وہ ایک ڈیموکرائٹک سا پروسس ہوگا جیسے پانچ ہزار لوگ کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے ہم میری فلانا کہتا ہے جی میرا فلانی ضرورت ہے میں فلانا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں وہ فائنڈ کے سٹیک ہولڈر ہے تو جو فائنڈ کے سٹیک ہولڈر ہے وہ اپنی ضرورتیں اپنے آئیڈیاز لے کے آئے اپنے مشورے لے کے آئے کمیٹی کے پاس کمیٹی ان کو ریویو کرے گی اور کمیٹی اپنے شیئر کے ساتھ کچھ دو چار پانچ آئیڈیاز فائنل کرے گی اب پانچ ہزار آئیڈیا تو فنانس نہیں ہو سکتے ہر مہینے تو اس میں سے وہ پانچ آئیڈیاز لے کے جائیں گے دوبارہ کمیٹ اپنے فائنڈ کنٹریبیٹرز کے پاس اور ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک دو آئیڈیاز فائنل کر کے وہ مجھ سے ڈسکس کر لیں گے اور پھر ہم جو بھی جس کو بھی فائنڈ کرنا اس کو ہم فائنڈ کر لیں گے وہ کوئی یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی کنٹریبیٹر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ایک جوتوں کی فیکٹری بناوں اور اس سے اتنے لوگوں کو جوب ملے گی جو بھی اس کا بزنس پلان ہے اس میں ایسی جان ہو کہ سارے لوگ کے ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے ہم نے کرنا سب مطلب وہ فائنڈ بھی ان کا وہ فیصلے بھی ان کے ہیں آپ ٹو سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ اور باقی ایک مینجمنٹ کا پوزیشن ہے جس پہ ہم اس کو فائنڈ کریں گے میری پہلی ذمہ داری ہے کہ آہ زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکو ہوں ان کو گرنٹی ہو کہ کسی کا ہزار روپیا پروجیکٹ فیل ہو جے ہو جے کسی کی جوتوں کی فیکٹری نہ لگے اس کی آگے فرق بات ہے پر آگے پیچھے کسی کا ہزار روپیا ویسٹ نہیں ہوگا یہ اشورنس ہے میری طرف سے جس کا ہوگا وہ مجھ سے اپنا ہزار روپیا لے سکتا اچھا دوسری بات اور کیا آئیڈیاز ہیں اور آئیڈیاز یہ ہیں کہ جیسے یہ سکولرشپ کو لے کے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے وسائل میں کچھ نہ کچھ کریں مثال کے دور پر کوئی فیملی کہتی ہے جی یعنی موٹیویشن کی بات ہی کر رہا ہوں کہ ہماری امی کی جی پچاسمیں سال گرہا تو ہم نے ایک دیکھ دے نہیں ہے کیک کھانا اب کیک کھالیں دیکھ کے پیسوں سے اپنی امی کی نام کا سکولرشپ ساتھ والی گلی کے بچے کو دے دیں اس کو کتابیں لے دیں بستہ لے دیں اس کے سکول کی فیس دے دیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہو بچہ خود بھی گری لے گا پر آپ ایک ایک اگزمپل سیٹ کریں گے ایک محول بنائیں گے دیکھوں گا بھی تو محول کسی نے بنا کے دیا نا ہمیں تو ہم ایک نئے محول کی طرف جائیں گے ہماری دیں گے ختم ہوگی ہماری ایڈیوکیشن آگی اسی طرح گروپ میں ذاتی طور پہ ابھی ہمارے پاس تین لاکھ روپے ہیں جڑھا والا کے لیے اس میں سے ہم کیا کریں گے ہماری ٹیم جائے گی ہیں شاید میرا کل کل چلی بھی گئی ہوگی آئیڈیا پہلا وہ سروے کرے گے کہ جو بھی سٹوڈنٹس یونیورسٹی جا سکتے ہیں ان سٹوڈنٹس کو ان کی یونیورسٹی کی فیس دے گے ہم وہاں یونیورسٹی بھیجیں ہم ان کو جڑھا والا سے نکالنا چاہتے ہیں پر صرف دسمانی طور پہ نہیں وہاں سے انٹیلیکشل لیول پہ بھی ہوا گئے بڑے فنینشل کپیسٹی بھی ان کی امپروو ہو افسوس ہوا پتہ چلا جی دیڑھا والا سے ابھی تک سروے سے پہلے آئیڈیا یہ ہوا کہ وہاں کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ نہیں ہے جو یونیورسٹی جا سکے تو دوسرا فوکس ہے ہمارے ٹیکنیکل ایڈکیشن جو سٹوڈنٹس ہمیں ملیں گے ان کچھ جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اندر ان کو ہم گجہ مالا ٹیکنیکل بھیجیں گے تاکہ وہ اپنی ٹیکنیکل کی تعلیم پوری کر سکیں تو یہ انیشیٹیوز چھوٹے چھوٹے ہوں گے اپنی کپیسٹی اپنے مسائل کو آج یہ تین لاکھ میرا کال وہ تین لاکھ کسی اور کا ہوگا پرسوں کسی اور کا ہوگا وہ تین لاکھ تین کروڑ ہو جائے گا اگر وہ تین کروڑ ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا اگر نہیں تین کروڑ ہوگا تو تین لاکھت واقتہ دیکھے گا سبردست ہو گیا اچھا بھی بہت ساری اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور جی نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں سو کسی اور سیشن میں بھی آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے آپ ضرور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں لوگوں کو بھارے موٹیویٹ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں ایک آخری سوال جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا جشو بھئی یہ تو ہوگے گرانٹس اور لانز اور سکولرشپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل ہے لیکن ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے نالج نہیں ہے جو یہاں سے براڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں فائملیز کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ خود اکیلے جانا چاہتے ہیں کام کے سسلے میں تو وہ ان لوگوں کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس یا ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی کا راستہ کوئی انفرمیشن اچھا دو باتیں ہیں اس کے اندر پہلی بات کہ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے انگریزی سمجھ سکتا ہے کمپیوٹر استعمال کر سکتا اور وہ کہتا ہے کہ انفرمیشن نہیں ہے تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے کیونکہ ابھی تو انفرمیشن ساری ہوں ان لائن ہے اور بہت افیلی بل ہے ایک ٹپ دوں گا آسان اگر آپ کے پاس کوئی سپیسیفک انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کسی انبیسی کو ایمیل لکھیں ففٹی پرسن چاند ہے کہ وہ بھی آپ کو سارا کچھ پروائیڈ کر دیں گے لیکن نہ بھی وہ پروائیڈ کریں تو آپ دو تین گھنٹے انٹرنیٹ پر سپینڈ کریں یا کسی قریبی یونیورسٹی کالیج چلے جائیں وہاں سے کسی بچے کو کہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں ایجوکیشن ہے یہ لے دو ہزار روپے یا ایک ہزار روپے آج کا تیرا لنچ آج کا تیرا ڈینر ہے مجھے یہ ساری انفرمیشن ڈھونڈ دیں آپ کے ایک ہزار میں وہ آپ کو ٹائم بیسیکلی سب کچھ ہے دو اکسا جب پوچھتے ہیں مجھ سے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو دو گھنٹے آن لائن سپینڈ کرنی ہے نا سپیسیفکلی اس کام کے لیے وہ نہ کریں وہ میں کر کے دونگی اگر تو اچھا دوسری طرف اگر کوئی بزنس مین بندہ جی ٹھیک ہے فیصلہ بات سوتر منڈی میں رہتا اپنی اس کی لومے انگریزی نہیں سمجھتا پڑھنا لکھنا نہیں کوئی خاص جانتا لیکن معاشی طور پر مضبوط ہے بزنس کے تجربہ رکھتا تو وہ دو ہزار پر والا آڈیا ہے ٹرائی کریں اور اگر کسی کی کہیں نہیں بات بنتی تو پھر میرے پاس آجے میں وہ دو گھنٹے ان کے لیے کر دوں گا لیکن وہ پھر دو گھنٹے میرے لیے مجھے ضرور کرنا چاہیے مجھے کوئی کام چھوڑ کے نین چھوڑ کے گھر کے کام چھوڑ کے کرنا چاہیے تو سمری یہ ہے کہ ساری انفرمیشن everything is available آن لائن لیکن جب بھی جس ویب سائٹ پہ جائیں اس ویب سائٹ کو پڑھیں اگر ایک ویب سائٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو ایک ہزار روپے میں ایک ہزار ڈالر میں فلانے ملک کا ویزا مل رہا ہے اور اس ویب سائٹ کا نام آگے کسی بندے کے نام پہ ہے ڈاٹ کوم لگا تو کوشش کریں کہ وہ ویب سائٹ آپ اگنور کریں وہ ویب سائٹ یوز کریں جو گورمنٹس کی ویب سائٹ ہے جیسے جرمنی کی ویب سائٹ کے ساتھ ڈی ای آئے گا یا جیو وی کچھ اس طرح کر کے لفاظ آئیں گے یوکے کے لیے بہترین یوکے گورمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں ساری انفرمیشن available ہے وہاں سے دیکھیں اس کو facilitate کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑی سے میری فیلڈ پریکٹس ہے پر میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں نے سوئی کوشش کیا کہ میں ہر ہفتے ایک سیمینار رینج کروایا کروں گا پچھلی ہفتے کروایا تھا بہت سے لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں کتنے لوگ آئے چھے لوگ آئے شروع میں اور میڈ آف میٹنگ میں ٹوٹل ہمارے پاس بارہ پندرہ لوگ ہوگے تو جس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے سپیکر کا بھی ٹائم ویسٹ کیا اور وہ ساری ایفرٹ کا کوئی مزا نہیں آئے اسی طرح میں نے سٹیڈی براؤڈ جرمنی پر میں نے یوٹیوب ویڈیوز بنائی ہیں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ لوگ کوئی اتنے انٹرسٹیڈ ہے میں رہا پچاس ساٹھ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو انفرمیشن میری طرف سے بھی اویلیبل ہے دیگر دوستوں کی طرف سے بھی اویلیبل ہے بات ہے اویلیبلٹی کی اور آخر میں یہ کہ اگر کوئی خاص ٹوپک ہے واقعی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کہ اس پر کوئی سیشن کیا جائے تو ضرور کیا جا سکتا اور کوشش ہے کہ ویکلی بیس پر یا بائی ویکلی بیس پر کچھ نہ کچھ اس پر بات ہوتی رہے تینکیو سو مچ جی خداوند آپ کو بہت برکت دے یوشوا بھئی آپ کے ٹائم کا آپ کی ساری محبت آپ کے سارے ویژن کے لیے ہم آپ کے شکر گزارے اور دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اس سارے ویژن میں کامیاب کرے اور ہماری مسیحی قوم کو خداوند اس لیول پر لے کر آئے کہ ہماری سمجھ کا میار ہماری خودداری کا میار اس لیول پر ہو کہ ہم خود سے اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنے فیوچر اپنے بچوں کے لیے فیصلے لے سکیں نہ کہ ہم دوسروں پر ہی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتے رہیں اور پھر جب دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو میری تمام سننے والے دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے لیے خود سے انیشیٹیو لیں خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اگر آپ پہلے سٹیپ لیں گے تو خدا ان تمام طرح سٹیپ میں آپ کی مدد کرے گا آپ کو سرفراز کرے گا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا سو ابھی سیشن کا بھی وقت کمپلیٹ ہوا جاتا ہے سو ہم اپنے تمام طرح آڈینس سے ایک دفعہ پھر سے الویدہ کہیں گے اپنے گیسٹ کو بھی الویدہ کہیں گے تینکیو سو مچ جی خدا ہمد آپ کے ساتھ ہو اور اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ جاگ مسین و جوان کا جو ویژن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے اویر ہوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کنٹریبیٹ کر سکیں خدا آمد آپ سب کو برکت دے آمین 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 شکریہ شکریہ